ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل میں جس کا نام ہے آن لائن مطرہ ہندی دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سیریز لیمپ ٹیسٹر کے بارے میں دوستو سیریز لیمپ ٹیسٹر کی مدد سے دوستو آپ بجلی سے چلنے والے کسی بھی گھرے لیو اپکرن کو آپ آسانی سے گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں صحیح ہے یا خراب ہے دوستو آپ سیریز لیمپ ٹیسٹر کی مدد سے دوستو بینہ ملٹی میٹر کے بھی آپ وائر کی کنٹینیوٹی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ سامان اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو کس طرح سے بنائیں گے چلیے دیکھتے ہیں دوستو یہ ہے ہمارے ٹیکنیشن سورش ساہو جی تو یہ بتائیں گے ہمیں کس طرح سے سیریز لیمپ وائر بنانا ہے تو دوستو ہمیں ایک سوارڈ کا بلس چاہیے ایک ٹو پین پلک چاہیے اور ایک ہولڈر چاہیے اور تھوڑے سے وائر چاہیے آپ اپنے ضرورت کی انسار وائر چھوٹا یا لمبا لے سکتے ہیں تو دوستو چلیے اس کا کنیکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ایک وائر کو ہمیں سیدھے ٹو پین پلک پہ ایک وائر جوڑ دینا ہے اور دوسرا وائر بھی اس پہ جوڑ دیں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ آگے دیکھتے ہیں دوستو دوستو سیریز لیمپ ٹیسٹر سے کسی بیجلی کے اپ کرن کو چیک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دوستو اگر وہ اپ کرن شورٹ سرکیٹ ہے شورٹ ہو گیا ہے تو دوستو سیریز وائر کی مدد سے ہم جو چیک کریں گے تو دوستو آپ کا بلف جل جائے گا فل گلو کرے گا پوری طرح سے جلے گا اور شورٹ سرکیٹ نہیں ہونے دے گا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس کا دوسرا وائر دوستو ہمیں ٹو پین ساکٹ کے دوسرے پلک میں ڈال دینا ہے اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ڈال دوستو ہمیں دونوں پینس کو ٹو پین بلگ میں پیٹ کر دینا ہے اس طرح سے دوستو دونوں وائر ہمیں جوڑ دینا ہے پلک کے ساتھ اور ایک وائر کو دوستو سیدھے آپ اس میں اور کچھ نہیں کرنا ہے ایک وائر سیدھا ڈائریکٹ اس میں رہے گا اور اس میں اور کوئی کنیکشن نہیں کرنا ہے اور دوسرے وائر میں دوستو بیچ سے اس وائر کو کٹ دیں گے اور کٹنے کے بعد دوستو یہ اس کے دو پوائنٹ سے ہو جائیں گے ایک پوائنٹ کو دوستو ہولڈر میں اور دوسرا پوائنٹ ہولڈر میں ڈالیں گے تاکہ اس میں ہم بلپ لگا سکیں اس طرح سے دوستو دونوں پوائنٹ کو ایک ایک کر کے ہولڈر میں لگا دیں گے اس طرح سے دوستو ہولڈر میں لگانے دوستو ہمیں کوئی بھی کرن یا کوئی بھی سامان چیک کرتے سامنے دوستو اس میں جو کنٹینوٹی اس بلپ کے مادھیم سے پتا چلے گا اگر کوئی وائر چیک کر رہے ہیں تو اگر وائر صحیح ہے تو اس کے لیے دوستو یہ بلپ جل جائے گا اگر کوئی اپکرن چیک کر رہے ہیں پنکھے وائرہ کچھ بھی تو دوستو یہ اگر شورٹ سرکیٹ رہے گا تو دوستو آپ کا اپکرن اگر شورٹ سرکیٹ رہے گا تو یہ بلپ فول گلو کرے گا پوری طرح سے جلنے لگے گا تو اس طرح سے دوستو ہم اس کو لگا دیتے ہیں اب دیکھیں دوستو ہمارے پاس دو پوائنٹ رہ گئے ہیں یہ جو ہمیں پلگ لگا ہے دوستو اس کو سیرے سپلائی میں جہاں سے بجلی کا سپلائی آتا ہے وہ ہی دینا دوستو سوکٹ میں دے دیں گے اور اس کے دو پوائنٹس ہیں دوستو یہ دیکھئے اس کو دوستو آپ ساو دھانی رکھئے یہاں پہ اس کو ہاتھ سے ٹچ نہ کیجئے گا سپلائی لگانے کے بعد دوستو اس کو ہاتھ سے بلکل بھی بجلی کے ننگے وائر کو ہاتھ سے بلکل نہ ٹچ کریے گا یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے اگر کوئی سامان ہم اس کو چیک کریں گے تو بلپ گلو کرے گا یہ دیکھیں وائر دوستو وائر کا کنٹینیوٹی سہی ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ جل گیا مطلب وائر اس کا سہی ہیں دوستو اس طرح سے دوستو کنٹینیوٹی اس کا وائر کا چیک کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اپ کرنے چیک کرنے کے لیے مہت ہی فائدے مند ہے دوستو بلپ لگنے کے کارم دوستو کوئی بھی سامان اگر شورٹ سرکٹ ہے تو بلپ جل جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ والا وائر ہمارا کنٹینیوٹی نہیں دیکھا رہا ہے بلپ بلکل بھی نہیں جل رہا ہے یہ دیکھیں دوستو کیونکہ یہ وائر وائر جو ہے خراب ہے اور یہ والا وائر جو صحیح ہے تو دوستو اس طرح سے آپ کو سیریز لیمپ وائر بنا سکتے ہیں چیک کرنے کے لیے تو دوستو آپ کو ہمارے ویڈیو کیسا لگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقا